تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں سے قسم خاکھا گے مال بیٹنی زمانہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں خرید و قرق میں زیادہ کلمہ دے بچنا چاہئے کیونکہ ایسا شخص ایک طرف سرچ کرتا ہے تو دوسری طرف مٹا دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین آدمی ایسے تھے جن کے قیامت کے دن اللہ صلی اللہ بات نہ کرے گا نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ان سے گناہوں کی گناہوں ماف کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہوگا ان میں ایک شک وہ بھی ہے جو جھوٹی کا ہم کھا کر مال بیٹنے والا ہے واخرد داو الحمدللہ رب اللہ علیہ وسلم السلام علیکم حسمت اللہ برکاتہ میرا نام ہے عبید میں محمدہ ہائسکول کٹھی سے آیا ہوں میرا عنوان ہے تجارتی برائیوں سے بتیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں کو تجارت میں پائے جانے ہوئی برائیوں سے رکھتے ہیں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزارت تاجروں پر سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشیاط پر آئے تفقائی تاجرات میں اکثر بے فائدے بے فائدے اور لگو باتے اور بہت زیادہ دفقہ تم کھانے کی سوٹ پر پیچھتے ہیں اس لئے تم تجارت کو صدقہ و خیرات کے ساتھ ملائے رکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن تاجروں کا حج پنجروں نہ فرمانوں کے ساتھ ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجروں سے فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاجروں سے فرماتے ہیں کسی بھی سامن کے آئے پوچھپا کر بیٹنا جائز نہیں ہے جو خامی ہو آئے وہ اسے ظاہر کرنا ماجیب ہے آپ شروط دعوات کیا